ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب اور ہاں ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ہمارا جو لیسن ہوگا وہ مشتمل ہوگا جی پارس اف سپیچ پہ اس سے پہلے ہم نے کلاز فریز سینٹنس آرٹیکل اور ان کی اقسام پڑی تھی تو نیکسٹ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی وہ ہیں پارس اف سپیچ تو پارس اف سپیچ آٹھ قسم کے ہیں ایک نمبر جو ہے وہ ناؤن اس کے بعد ایڈجیکٹر پھر پروناؤن ایڈورب کنجیکشن ورب انٹرجیکشن اور پریپوزیشن یہ آٹھ قسم کے پارس اف سپیچ ہیں اور اس کے ساتھ جی ہم پہلے بڑھتے ہیں جی اپنے پہلے پارس اف سپیچ یعنی ناؤن کی طرف تو ناؤن کیا ہے جی ناؤن is a name of a person place or thing ناؤن کسی شخص کسی جگہ یا چیز کے نام کو ناؤن یا اسم کہتے ہیں اس کے بعد ہی ہمارے پاس آتا ہے جی ناؤن کی اقسام تو ناؤن کی دو بڑی اقسام ہیں جی there are two major types of ناؤن نمبر one ہمارے پاس common noun اور second one ہے جی proper noun یعنی پہلے کو ہم اس میں عام بھی کہتے ہیں اور دوسرے کو یعنی proper noun کو اس میں خاص بھی کہتے ہیں تو جیسا کہ ان کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں عام یعنی common noun جو ہر ایک کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس میں خاص جو ہے یعنی proper noun وہ کسی خاص جگہ شخص یا چیز کے نام کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اب آتا ہے جی ہمارے پاس third one جو ہم نے اس پہ جوشن جالنی ہے وہ ہے جی countable and uncountable nouns تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی countable nouns تو countable nouns کونسے nouns ہوتے ہیں جی ایسے nouns جن کو گنا جا سکے a noun which can be counted تو وہ کیا ہوتے ہیں جی countable nouns ہوتے ہیں اور uncountable the nouns which cannot be counted جی تو وہ count نہ ہو سکے تو اب بڑھتے ہیں جی اپنے انج کی مثالوں کی طرف اب جو countable nouns ہیں وہ کیا ہیں جی countable nouns now is مثلا a book اب بک کو ہم count کر سکتے ہیں تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ one book two book three book four books five books six یعنی and so on تو یہ سارے کیا ہیں یہ ہم ان کو count کر سکتے ہیں یہ مثال تھی ہماری countable کی اب اس کے ساتھ ہم article کونسے استعمال کریں گے اس کی طرف ہم جاتے ہیں تو یہ فارمولا خیر سب کو پتا بھی ہے کہ an اور a کا کہاں پہ استعمال ہوتا ہے article an اور a کا تو an اور a کا ایک تو وہ جو ہم فارمولی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ ووولز ہیں تو ان کو آپ دیکھتے ہوئے آپ an کا استعمال کریں گے اگر ووولز نہیں ہیں تو وہ آپ استعمال کریں گے اے کو اور اس کے ساتھ ہم دوسرا اس کا ایک فارمولا جو ہے شاید آپ نے بھی اس کو پڑھا یا سنا ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر ایسا لفظ جو آپ اس ٹائم پہ لکھنے جا رہے ہیں وہ pronounce کرتے ہوئے alif اور ye کی آواز دے رہا ہے تو وہ کیا ہے جی اس کے ساتھ ہم کونسا جی an لگائیں گے otherwise وہ یعنی a رہے گا یعنی consonant جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ ہم اس کو لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ an کو لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو singular nouns ہیں ان کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں لیکن plural کے ساتھ بھی لیکن شرط اس کے ساتھ یہ ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ consonant اگر ہیں تو وہ a لگے گا otherwise an لگے گا تو next یہ ہمارے پاس جو آئے گا وہ ہوگا uncountable uncountable nouns which cannot be counted یعنی uncountable nouns کون سے ہوتے ہیں کہ وہ substances کو یعنی مادہ جو چیزیں ہیں liquors ہیں یا اور بھی بیتی ہوئی چیزیں ہیں ان کو کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی ہم ان کو count نہیں کر سکتے اس کے لیے ہم نے مثال لیجی water for example water تو water کہا جی is uncountable nouns because we cannot count تو یہ ہم جو water ہے اس کو ہم پیمائش نہیں کر سکتے اس کو گنتی نہیں کر سکتے اس کو گن نہیں سکتے تو جن کو گنا نہ جا سکے وہ کون سے ہوتے ہیں جی uncountable اور جن کو گنا جا سکے وہ countable nouns ہوتے ہیں تو آج ہم نے جو پڑا وہ noun اور اس کی اقسام پڑی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی زہلی اقسام یعنی countable اور uncountable پڑا تو امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو لگے کہ یہ شیئر اور سبسکرائب کے قابل ہے تو ضرور کیجئے گا ہچ کے چانہ بالکل نہیں شکریہ